بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں سعودی عرب سے بہت بڑا اپ ڈیٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ بہت بڑی بیڈ نیوز ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں دیلی کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور یہ صرف اس ٹائم بڑھ رہے ہیں جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آ رہا ہے ناظرین اگر آپ حرم شریف میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے نئی کنڈیشن آ چکی ہے اگر آپ امرادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی نئی شرط آ چکی ہے تو اگر آپ مسجد نبوی میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی نئی شرائط آ چکی ہے جو کہ آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کافی امپورٹنٹ ایناؤنسمنٹ آ چکی ہے یا کرم رمضان المبارک 2021 میں جو بھی بندہ حرم شریف میں نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کرونا ویکسن لازمی ہے مطلب ان لوگوں کو حرم شریف میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے کرونا ویکسن کی دونوں خوراکیں دونوں ڈوزز جو ہیں وہ لے لیے ہیں یا وہ بندے جنہوں نے پہلا ڈوزز لیا ہے اور اس پہ ان کے چودہ دن گزرے ہیں تب ہی ان لوگوں کو حرم شریف میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی اب یہ کسی اجزاب سے کم نہیں ہے تو اب اگر آپ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو یا تو کرونا ویکسن کی دونوں خوراکیں لینی پڑیں گی یا تو ایک خوراک کو لیے ہوئے جو ہیں چوتہ دن ہوئے ہوں تب بھی آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں موسٹ انپورٹنٹ ناظرین اگر آپ مسجد نبی شریف میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تب بھی آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے کرونا ویکسن کی دونوں خوراکیں لینی ہیں یا جو ایک ڈوز لی ہوئی ہے اس پر چودہ دن گزرے ہوئے ہیں تب ہی آپ کو مسجد نبی شریف میں زیارت کے لیے انٹری دی جائے گی اور یہ سب کچھ اپلائی ہوگا یقم رمضان المبارک دوہزار اکیس سے یہ تھی آج کی پوری خبر اب تک کے لیے تنا ہی جزاک اللہ